اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جائے تو ثقافت ایک سماجی ورسہ ہے اور سماجی ورسہ کہتے ہیں وراثت کو یعنی ایک معاشرے کو جو کچھ اس کے آبا و عداد یا کسی سرزمین پر اہنے والے لوگوں کی جانب سے جو رسومات اور رسم و رواج حاصل ہوتے ہیں ان تمام کو ہم سماجی ورسہ قرار دیتے ہیں یعنی سوسائٹی کا اپنا جو ہے وہ ہیریتیج ہو جاتا ہے ایک بہت بڑے کلچر کے ایکسپورٹ جو ہیں جن کا بہت سارا عرصہ پاکستان میں گزرا وہ ایک خوبصورت جملہ اسی حوارے سے پیش کرتے ہیں کہ کلچر جو ہے وہ کوئی عمل ہے کوئی شہ نہیں ہے یہ ایک ناختم ہونے والا سفر ہے کوئی منزل نہیں اسی طرح مادشورنٹ کلچر is an umbrella term which encompasses the social behavior and norms found in human societies as well as the knowledge beliefs, art, laws, custom, some capabilities and habits of the individual in these groups کسی بھی معاشرے میں پائے جانے والی جو مختلف رسم و رواج ہوتے ہیں وہاں کے عقیدے ہوتے ہیں مذاہب ہیں زبانے ہیں اور ان کے جو لوگوں کے روئے ہیں بحثیت مجموعی طور پر وہ ایک کلچر کی تخلیق کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلچر کے basic elements ہیں یا کلچر کے main factors ہیں تو مادشورنٹ یہ ایک umbrella term ہے یعنی اپنے اندر بہت ساری چیزیں cover کر لیتی ہے in other words ہم کہہ سکتے ہیں کلچر is a composed social structure of any society which consists of religion, beliefs, languages, ideas, custom dresses work of arts, people attitude وغیرہ تو مادشورنٹ یہی تمام چیزیں جو ہیں دوبارہ پھر وہی repeat ہو رہی ہیں کہ کلچر جو ہے ایک composed social structure ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مجتمع یعنی جمع ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہاں کے لباس یا ملبوسات لوگوں کے رویے فنون کام ان کے پیشے کیا ہیں اور وہ کس قسم کا مذہب رکھتے ہیں کس قسم کے عقیدوں کے پیروکار ہیں تو مادشورنٹ کلچر جو ہے ایک ہما جہت اور بڑی غصت اختیار کرنے والا کیا ہے ایک لفظ ہے جس کے میننگ جو ہیں اردو میں ثقافت ہیں اور ثقافت ثقیف سے نکلا ہے جس کے میننگ بہت بڑا یا بڑا گہری یا وزنی چھائے ہو سکتی ہے اگلے مرحل مادشورنڈم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے جس میں مختلف طرح کے کلچرل ایلیمنٹس کو دکھایا گیا ہے جو کہ ہماری ڈیفینیشن کو ہی واضح کر رہی ہے جس میں کہ لینگویج آ رہی ہے میڈیکل کیر ہے اس کے علاوہ ہمارے مذہب ہیں ریلیجن ہے چائلڈ ریڈنگ میتھرڈز ہیں فوڈ فوک آرٹس سیلیبریشنز جوکس ہیں مینرز ہیں ڈریسن کلوزز وغیرہ ہیں یا ورکنگ شیڈول وغیرہ ہیں تو تصویر کے ذریعے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اب ہمیں ڈسکس کرنا ہے what are the salient features of پاکستانی کلچر ہماری اپنی تہذیب و ثقافت کے نمائن خصوصیات کیا ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کہتے ہیں نیلیجیس یونیفورمٹی مذہبی یقصانیت مذہبی یقانگت مائی ڈسکرنٹ پاکستان کا کلچر جو ہے اس میں مذہبی چھاپ جو ہے وہ بڑی نمائن ہیں پورے پاکستان میں چونکہ دین اسلام کے پیروکار بہت زیادہ ہیں لہٰذا یہی چیز جو ہے ہمارے کلچر کی ایک بہترین ایڈنٹیفیکیشن بن جاتی ہے کہ mostly people are belong to the religion of Islam تو لہٰذا یہ ایک تمام چیزوں میں جو قدر مشترک پائی جاتی ہے وہ مذہب کا ایک ہونا ہے اس کے علاوہ مائی ڈسکرنٹ کسی بھی کلچر کے حصے میں لینگویجز بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں as you know the medium of expression is called language یہ زبان ہی ہوتی ہے جو احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے 30 پلس لینگویجز جو ہیں پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں مختلف لب و لہجے کے ساتھ اور اس میں اردو زبان ظاہر ہے ایک چین لینگویج ہے اور اس کو ہم نیشنل لینگویج کا بھی مرتبہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر علاقائی زبانوں میں بلوچی براہوی سندھی بلوچی ہے اس کے علاوہ کہ پشتو زبان ہے پنجابی زبان ہے شنہ ہے اور کشمیری زبانے وغیرہ اسی کا حصہ ہے اسی طرح مائی ڈسکرنٹ اگر ہم بات کے لیچیجرنر اور پویٹری کی بات کریں تو پاکستان کے عدبی حوالے سے اور شائریہ کے حوالے سے پاکستان کا ایک رچ کلچر ہے اور بلا شبہ یہ رچ اس لیے ہے کہ اس میں اسلام ایک رنگ جھلگتا ہے ہمارے عدیبوں نے ہمارے شورہ اکرام نے ہمارے پویٹس نے بالخصوص امن و بھائیچارے امن و آدشی اور صلح اور محبت کا پیغام جو ہے اس کو پھیلایا چونکہ اسلام کا پیغام ہی آفا کی ہے تو جہاں ہمارے ثقافت میں شائری کے اندر دیگر ایلیمنٹ شامل ہیں وہاں جو پرومننٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ مذہب ہے اور مذہبی پیغام ہے ڈریس اینڈ ڈائٹ کی بات کریں تو میڈس پرونٹ اس حوالے سے بھی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ پاکستان میں پہنے جانے والے جو پہناوا یا اڑھاوا یعنی لباس وغیرہ ہیں وہ انتہائی دیدہ زیب اور پرکشش ہیں بالخصوص شلوار کمیز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس میں خاص طور پرسفید رنگ پہننا لوگ بہت پسند کرتے ہیں خواتین میں پردے کا رجحان ہے اس کے علاوہ سکاف لینا ابایا اڑنا مختلف خوبصورت دیدہ زیب ڈیزائن کی شالز وغیرہ یہ سارے ہمارے کلچرل فیچر کا بڑا اہم حصہ ہیں ڈائٹ کی بات کریں تو پاکستان کے اندر پائی جانے والی جتنے بھی علاقے میں لوگ ہیں وہ سمپل فوڈ کو زیادہ لائک کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنلی جانا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سادہ غزہ میں دال چاول پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ پشاور کے چپلی کباب یا پشاوری کباب ہوں یا سندھ کی تعلق رکھنے والی بریانی اور دال چاول کے علاوہ حلیم بغیرہ اور اس کے ساتھ مختلف تقریبات میں ہمارے ہاں بہترین مرغن غزائیں بھی ہمارے خوراک کا حصہ ہیں اور یہ بھی ہمارے کلچر کا ایک نمائع پہلو ہے اس کے علاوہ ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا کلچر ایک الگ انڈیویجول کلچر نہیں ہے it is mixed کلچر because یہاں پر مختلف قبیلے اور کہنا چاہئے قومیں کیا ہیں مختلف علاقوں میں آباد ہیں اور پھر ان کے اپنے کیا ہیں برادری سسٹم کی بنیاد پر ان کے رسم و رواج الگ الگ ہیں اور سب سے پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں شامل کی جائے تو بے جانا ہوگا کہ پاکستان میں چونکہ اس سرزمین پر مختلف قومیں آباد رہیں اور اس میں پھر ہم نے جس سرہ سے الہدگی اختیار کی ہم آزاد ہوئے ہندوستان کے سرزمین ہند سے اور پاکستان کا یہ گہوارہ کہلایا تو میرے ڈسٹورنٹ یہاں پر ہندوانہ جو رسم و رواج ہیں وہ بھی کسی حد تک ہمارے ہاں انوالف پائے جاتے ہیں اور ایڈاپٹ کیے گئے مختلف قوموں نے اور خاص طور پر جو ہندو یہاں پر آباد ہوئے اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو برڈش کلچر ہے وہ بھی کسی حد تک ان نظر آتا ہے اسی طرح پاکستان کی سوسائیٹی جو ہے it is called male dominated سوسائیٹی مرد کو یعنی میل کو یہاں ایک بلند مرتبہ سوسائیٹی کے لحاظ سے حاصل ہے چونکہ وہ خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ہے he is supposed to be the head of family اور اس کی جو ہے اس کی حیثیت صاحب خانہ کی ہے اور بلا شبہ اس کی جو وائف ہوتی ہے ہمارے خواتین وہ خاتون خانہ کہلاتی ہیں تو male dominated سوسائیٹی میں اس لیے بھی زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مرد کو خواتین کا نگبان قرار دیتا ہے قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری فیملی کے لیے معاشی وسائل مہیا کریں مائیڈس فرنکرم arts and architecture کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی فنون لطیفہ کے حوالے سے بات کریں یا تعمیرات کے حوالے سے کریں تو ہمارے ہاں بہترین رچ کلچر جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور فنون کے اندر آپ کیلی گرافی دیکھ سکتے ہیں پینٹنگز کو آپ شاملے بحث کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسکلپشر گرافی جو ہوتی ہے یعنی مجسمہ سازی وہ بھی بڑی مشہور ہے اور اس کے علاوہ architecture میں ہمارے پاس بہترین شاہکار قسم کے عمارتیں موجود ہیں جن کی جن کی ساخ سے ایک شان و شوقت جھلگتی ہے کہ وہ کسی اہد قدیم کی یادگاریں نظر آتی ہیں ہنڈی کرافٹ ہنڈی کرافٹ کے حوالے سے بات کریں تو دستکاریوں کا ایک بڑا ہمارے ہاں رواج ہے اور ہماری قدیم تہذیب و تمدن کا یہ دستکاریاں حصہ ہیں دستکاری مطلب ہاتھ سے بنیوی اشیاء جو ہیں جن کو ہاتھ سے کرافٹ کیا گیا ہو خوبصورتی سے بنایا سمارا گیا ہو تو ہماری ہنڈی کرافٹ اکروس دہ ورلڈ جو ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں اور یہاں سے چیزیں لے جا کر لوگ اپنے گھروں میں سجانا اپنے لئے ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شے ہے اور یہ ایک پرومیننٹ فگر ہے پاکستان کا جیسے کہ ہمارے چوڑی سازی ہے ہاتھ سے بنے وے پنکھے ہیں اس کے علاوہ سراہیاں ہیں یعنی پورٹری وغیرہ ہے یا برطن ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سرامکس ہیں جو ہاتھ سے تیار کیے جاتی ہیں بعض چیزیں اور اس کے علاوہ ہماری شالز ہیں جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں بنی جاتی ہیں شمالی علاقہ جات میں بالخصوص ریکریئیشنل ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو پاکستانی قوم اپنے کہنا چاہئے تفریحات کے لحاظ سے بڑی مشہور ہے سندھ میں کبرڈی کا سلسلہ ہو یا پورے پاکستان میں کرکٹ کے شوقین ہو ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے سکواش کو پسند کیا جاتا ہے فٹبال کھیلی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ریسلنگ وغیرہ یعنی کشتی وغیرہ یہ بھی ہمارے ریکریئیشنل ایکٹیوٹیز کا حصہ ہیں اس کے علاوہ اگر ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو مختلف طرح کے ٹی وی چینلز پر آنے والے پروگرامز ریکریئیشن پروائیڈ کرتے ہیں ایڈوکیشن کسی بھی کہنا چاہیے کلچرل حوالے سے ثقافت کا ایک مین فیسشن ہوتا ہے اور اس کا حصہ ہوتا ہے تعلیمی نظام پرموٹ کرتا ہے کسی بھی کلچرل ڈیویلپمنٹ کو تو تعلیمی نظام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے پورے تعلیمی نظام میں جو چیز پرومننٹ نظر آتی ہے اور جس کو ہونا بھی چاہیے وہ اسلامی آئیڈیالوجی ہے اور آئیڈیالوجی 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 ہے پاکستان ہے یعنی اسلامی نظریہ حیات کیا ہے اور پاکستان کی نظریاتی اساس کیا ہے تو یہ چیزیں اس لیے پروک کی جاتی ہیں تاکہ یہ روٹس ہمارے بچوں میں ہمارے طالب علموں میں قائم و دائم رہیں ریلیجیس فیسٹیبلز کے حوالے سے بھی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمیں مذہبی حوالے سے دو عیدیں سال میں عطا کی ہیں بالخصوص ایک عید جو ہے عید الفطر کہلاتی ہے اور دوسری عید جو ہے عید العزہ یعنی بڑی عید کہلاتی ہے دونوں میں کہنا چاہیے ایک میں خوشیوں کا ایک پیغام ہے کہ انسان جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزے کے بعد اللہ اس کو عید الفطر کا انام دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد قربانی کے جذبے سے جو عید سیلیبریٹ کی جاتی ہے ہمارے ہاں عید العزہ کہلاتی ہے جس میں جانوروں کی قربانی ہماری سنت ابراہیمی کہلاتی ہے اور اس کے علاوہ عید ملاد دن نبی وغیرہ اور مختلف طرح کے جو سالانہ ملاد منعقد کیے جاتے ہیں یہ بھی ہمارے مذہبی تہواروں کا ایک بہترین خاصہ ہیں میڈش فرن اگلے مرحلے میں داخل ہوا چاہتے ہیں مین آرکیالوجیکل سائٹس آف پاکستان یعنی پاکستان کے اندر پائے جانے والی بہترین آثار قدیمہ جو ہیں وہ کیا ہیں میڈش فرن تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ صدیوں پر محیط پھیلا ہوا سلسلہ ہے کہا جاتا ہے کہ سرزمین پر آرینز یعنی آریا قوم جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے داخل ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کیونکہ یہ سرزمین بڑی پرکشش اور بڑی زرخیز رہی ہے تمام تاریخ کے ادواروں میں اور اس پر آرینز کے علاوہ پھر ایرانینز یعنی پرشین اور اس کے بعد گریکز یونانی اور عرب اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مغلز پھر برڈیشرز وہ اس سرزمین پر رہے بستے رہے اور کچھ نے یہاں پر بہترین شہکار جو ہیں تخلیق کیے امارات بنوائی ہیں درزگاہیں بنائی مساجد بنوائی ہیں تو یہ چیزیں جو ہمارے حصے میں آئی ہیں مائی ڈیس فرنٹ وہ پرومیننٹ حوالے سے پوری وادیہ سندھ کی تہذیب جو ہے انڈس ویلی سیویلیزیشن جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانچ ہزار سال قدیم ہڑپا جس کا مجد رڑو جو ہمارا سندھ میں لڑکانہ کے قریب ایک علاقہ ہے ہڑپا کا تعلق ساہیوال پنجاب سے گندھارا مائی ڈیس فرنٹ یہ بھی ایک ایسی ویلی ہے جس کا تعلق ہمارے دیر سوا چترال پشاور وغیرہ سے ہے ٹیکسلا مائی ڈیس فرنٹ ٹیکسلا کے حوالے سے بتا دو یہ بھی گندھارا تہذیب کا ایک بہترین حصہ راولپنڈی سے چاہید تیس یا چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تاریخی شہر ہے اور اس کی تاریخ کی اہمیت اس ستبار سے واضح ہے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے that was اسٹیبلشن ٹیکسلا ٹھٹھا کے بارے میں بتاتے چلیں آپ کو ٹھٹھا ہمارا سندھ کی تہذیب کا قدیم مرکز ہے علم و دانش کے حوالے سے کا تذکرہ بہت ضروری ہے ایک مکلی کا قبرستان بہترین گریویارڈ ہے دنیا کا اور اس کے علاوہ شاہ جہانی محزت اپنی خوبصورتی اور بہترین طرز تعمیر کی وجہ سے پھری دنیا میں یہ ثقافتی ورسہ مانی جاتی ہے راولپنڈی کے قریب دریائے سوان کی وادی ہے اور یہ بھی ایک قدیم تہذیب کا حصہ ہے یہاں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں اب بھی احصار قدیمہ کے دور پر موجود ہیں مہرگڑ سیولیزیشن جو کہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہماری ڈیسٹورن اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی لاکھوں سال پرانی جو ہے وہ قومیں آباد رہیں اور ان کے اثرات آج تک اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں اس کے لئے اگر ہم بات کریں ہماری ڈیسٹورن آرکیٹیکچرل سائٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لاہور فورٹ یقیناً آپ میں سے بعض طالبانیں دیکھا بھی ہوگا شاہی قلعہ ہے ماری ڈیسٹورن اور اس کو مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے اہد میں تعمیر کیا گیا اور بلا شبہ یہ اپنے وقت کی ایک عظیم امارت جو ہے تسلیم کی جاتی ہے اور مغلیہ اہد کا شہکار مانی جاتی ہے بادشاہی ماس کے بارے میں بتا دے چلیں آپ کو ماری ڈیسٹورن یہ بہترین اللہ کا گھر جو تھا یہ اس کی طرز تعمیر جو ہے ایسی ہی ہے جیسے کہ جامعہ مزید دہلی کی ہے اور یہ سرخ پتھر سے اس کو تراشا گیا بنایا گیا اور ایٹ واز بلڈ بائے اورنگز بالمگیر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت خاص چیز یہ ہے کہ پورے لاہور نہ صرف پل کے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آنا پسند کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں مقبرہ جانگیر کی بات کی جائے تو ماری ڈیسٹورن جانگیر ٹوم کے بارے میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے it was built by مغل کنگ شاہ جہاں and it is known as the finest مغل architecture work یعنی مغل یا ترز تعمیر کا ایک بہترین شہکار جو ہے آپ کو مقبرہ جانگیری کی صورت میں نظر آتا ہے یہ بھی لاہور میں آپ کو ملتا ہے شالی مارباغ کے بارے میں معلومات کچھ اس طرح سے ماری ڈیسٹورن کے یہ ہمارے مین جیٹی روڈ کی پہچان ہے اور یہ شالی مارباغ اپنے فواروں اپنے خوبصورت پتھر کے ڈیزائن اور اپنی طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور و معروف سمجھا جاتا ہے famous moss کی اگر ہم بات کریں ماری ڈیسٹورن پورے پاکستان میں ایک طویل سلسلہ مساجد کا جو بڑی خوبصورتی سے تعمیر کی گئی ہیں جس میں عقیدت کا رنگ جھلکتا ہے دو شاہکار جو ہیں ماری ڈیسٹورن کا تذکرہ ضروری ہے ایک مسجد وزیر خان ہے جو لاہور میں واقع ہے اور مسجد محبت خان جس کا تعلق پشاور سے ہے یہ دونوں باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہئے کیونکہ بادشاہی ماسک جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے وزیر خان بھی لاہور میں اور مسجد محبت خان کا تعلق پشاور سے ہے تو یہ تھا ہمارے ارکیٹریکچرل حیرتیج آف پاکستان آگے جل کے ہم دیکھتے ہیں ماری ڈیسٹورنٹ اسی سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ لینگویجز ان پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس بات کا تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ ہماری جو پوری پاکستان میں زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں اردو لینگویجز پر ہم اگر بات کریں تو تھوڑا سا اس کا پسپیکٹیو بھی دیکھنا ہے کہ ہسٹری کیا کہتی ہے The word اردو is drive from Turkish language and word ordo which means a military camp اردو is a unique blend of Arabic, Persian and Turkish words My just friend اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داک سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے تو یہ ایک ہماری پہچان ہے ثقافت کی جہاں مذہب ہماری پہچان ہے وہاں بلا شبہ اردو بولنا اور سمجھنا ہمارے لئے باعث فخر ہے My just friend اردو کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے ordo جس کے meaning ہے لشکر mean a military camp تو جب یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کا جاہو جلال جاہو کشان و شوکت جب بڑھتی ہے مسلمانوں کا influence بڑھتا ہے مسلمانوں کی سلطنت مضبوط ہوتی ہے تو مسلمانوں کے لشکر کے اندر مختلف قومیں اور قبیلے شامل ہوتے جاتے ہیں جن میں ایرانی تھے قبائلی علاقے کے لوگ تھے افغانی شامل تھے اس کے علاوہ ہندو اور عرب سے آنے والے لوگ اور ترکی سے آنے والے بہت سارے سپاہی تو ان کے درمیان ایک ملہ جلال رجحان پایا گیا ایک نئی زبان نے جرم لینا شروع کیا گیا اور اس سے اردو کا لفظ ملا اور یہی لفظ بعد ازاں develop ہو کر جو ہے وہ اردو میں تبدیل ہوا لیکن اردو کو زمانہ قدیم سے مختلف ناموں سے جانا پہچانا جاتا رہا جن میں ہندی ہندوی اور کبھی اس کو دہلوی کہا گیا اور حیدر آباد دکن سے تعلق رکھا تو دکنی کہلائی اور اس کے علاوہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے کہا جاتا ہے سکسٹین فورٹی سیون کے اراؤنڈ اس کو اردو مولا یعنی بلند ترین یا مقدس ترین زبان کا نام اتا کیا تو یہ ایک ایسی زبان ہے جس کو ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی زبان قرار دیا دہلی والے دہلوی کہتے رہے اور ہندوستان میں اب بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی زبان کو ہندی ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ حیدر آباد دکن سے تعلق رکھا تو دکنی کہلائی تو بلا شبہ یہ ایک بہترین کہنا چاہیے زبان ہے اور اُبھرتیوی زبانوں میں شامل ہے اس کے علاوہ ریختہ بھی ایک قدیم ناموں میں ہمیں ایک نام نظر آتا ہے کہ اردو زبان کے مختلف ناموں کے ساتھ ساتھ یہ امتزاج حاصل ہے اس کو فیمس اردو پوئٹس کی بات کی جائے مارڈی سپورنڈ آپ کو اپنی سکرین پر مختلف تصاویر نظر آ رہی ہوں گی کہ جو اردو کے شہکار شورہ اکرام گزرے اور جن کا ایک بڑا کردار ہے اردو کے شیر و عدب کو آگے بڑھانے میں کہ یہ سلسلہ کس طرح آگے بڑھا مارڈی سپورنڈ محمد کلی کتب شاہ کا نام ذہن میں رکھیے گا محمد کلی کتب شاہ انہیں پہلا صاحب دیوان شاہ کا اعزاز حاصل ہے it is followed by امیر خسرو جن کی شاعری میں بہت سیکیت جن کی شاعری میں روحانیت اور انتہائی جاشنی نظر آتی ہے it is followed by خواجہ میر درد بلا شبہ ایک روحانی شاعر جنہوں نے روحانی قدروں کو متعرف کروایا میر تکی میر کی شاعری رومانویت سے بھری ہوئی ہے جس کے بارے میں نصاب کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ ان کی غزلوں کا رنگ ان کا اپنا ہی رنگ تھا مرزا غالب ایک پرومننٹ فگر ہیں ہماری اردو تہذیب التمدن کا ہماری اردو غزل کا اور ہمارے مراسلوں کا ہمارے مقالموں میں ایک غالب رنگ نمائی ہے یا یوں کیوں نہ کہیں کہ مرزا غالب ہر دور میں غالب رہے اس کے علاوہ مومن خان مومن میر انیس جو کہ بیلا شبہ مرسیہ کے میدان کے نوہوں کے میدان کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مرسیہ نگاری پہ کام کیا اور بالخصوص واقعہ کربلا کو اپنا موضوع سخن بنایا اس کے علاوہ ہمارے قومی شاعر حکیم علمت ڈاکٹر علامہ محمد اکبال کسی شاعر کسی تعرف کے محتاج نہیں ہماری اردو عدب میں بہترین کارہائے نمائی علامہ اکبال کے اس کے علاوہ فیض احمد فیض میڈیسٹورنٹ بلا شبہ انقلابی شوراب کی ایک طویل فیرست میں فیض بھی نمائی ہے اگر ہم بات کریں اردو لینگویج کی امپورٹنس کا تو میڈیسٹورنٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ بہت اہم حصہ ہے ہمارے سلیبس کا کہ اردو کی اہمیت کیا ہے اردو کس طرح قومی شناخت بنتی ہے اور اس کی نیشنل انٹیگریٹی میں کیا کردار ہے تو میڈیسٹورنٹ سورس آف کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو آپ کو کمیونیکیشن کرنی ہو تو اردو ایک واحد ذریعہ بن جاتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ یہ سائن آف یونیٹی ہے یہ اتحاد کی علامت ہے یعنی جو چیز ہمیں زبان کے حوالے سے ایک رشتے میں جوڑے رکھتی ہے وہ بلا شبہ اردو زبان ہے it's a source of expression as well ذریعہ اظہار ہے آپ اپنے ایموشن اپنے feelings اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے اردو کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ اس سے آسان source of expression شاید ہی کوئی ہو بلا شبہ یہ میڈیا کمیونیکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے میڈیا نے اردو کی پرموشن مہم کردار ادا کیا پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا یعنی جو چیز کسی کے سمجھ میں آسانی سے آسکے ہم اس لینگویج کو اپنے لیے بہتر خیال کرتے ہیں اور اسی لیے ہمارے mostly چینلز جو ہیں وہ اردو ہی کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں یہ source of benefit بھی ہے فائدے کا ذریعہ ہے کیا وجہ ہے کہ جس زبان میں بھی جس علاقہ زبان میں بھی کوئی شہ پارہ تخلیق کیا گیا فن پارہ بنا یا جو بھی شائری ہوئی جو آرٹیکل لکھے گئے یا جو مزامین لکھے گئے ان تمام کو جو ہے سمجھنے کیلئے ہر ایک کے فائدے کیلئے اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ international language یہ دنیا بھر میں پسند کی جاتی اور پسند کی جانے والی زبانوں میں شامل ہے اور تیسری بڑی زبان بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے پلس common medium کہ بہت ایک سمپل سا عام سا ایک ذریعہ اظہار ہے جس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے not only in the specific area of کراچھی but across پاکستان it is a favorite language to discuss all the things plus it is a sign of our national identity یہ ہماری قومی شناخت کا حصہ ہے اور بلا شبہ یہ قومی شناخت ہمیں اردو زبان نے عطا کی اور ہم اس کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں as well as it is great source of coordination یہ رابطے کا بڑا اہم ذریعہ ہے آپ بلوچی ہوں یا بلوچستان سے تعلق رکھیں پختونستان سے ہوں کے پی کے یا کشمیر سے یا آپ پنجاب کے کسی حصے سے تعلق جو چیز آپ کو قریب کر دیتی ہے تعلقات کے لحاظ سے ربت کے لحاظ سے وہ زبان اردو ہے پلس کومنالوجی کے میننگ یہاں پر ہم یہ لیں گے importance کے لحاظ سے کہ ہر زبان جو ہے اس کے اندر خاص جو بات بتائی جاتی ہے کہ وہ زبان پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو یا پشت ہو پرشن ان کے اندر ترکش عربک اور پرشن ورڈز کی آمیزش ہے اور بلا شبہ یہی آمیزش آپ کو اردو زبان میں بھی نظر آتی ہے تو یہ importance آف اردو language کی بات تھی ختم کرتے ہیں اس پہ نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اسی طرح سے ہم اردو زبان کی اہمیت پر اپنی گفتگو کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت اس کے دعوے اگر ہم بات کریں تو ریجنل language کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے وادی مہران کی اپنی زبان سندھی زبان ایک اہم زبان ہے اور اس زبان کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ کب اور کہاں سے اس کا origination ہوا لیکن بلا شبہ خوبصورت زبانوں میں شامل خوبصورت لبو لہجے کے ساتھ بولی جاتی ہے اور اس کے فیمس پویٹس میں آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے جنہاں حضرت سائین شاہ لطیف بیٹائی جن کا ایک prominent figure شاجر رسالو ہے جنہوں نے لکھا اس کے علاوہ اسی زبان میں سائین سچل سرمس سرکار جو ہیں بلا شبہ prominent figure ہیں اور انہیں شائر ہفت زبان بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے آٹھ زبانوں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پنجابی زبان کی ہمارے پنجاب کی میٹھی زمین کا تعلق پنجاب کے دریاؤں سے ہے یہ پنجابی زبان بہترین شہکار حوالے سے سمجھی جاتی ہے کہ یہاں پر جو عدب تخلیق ہوا بہترین اور اسی میں بھی شورہ اکرام نے کافی محنت کی اور یہ بلخصوص پنجاب کے مختلف علاقوں بولی جاتی ہے دو اس کے بڑے اہم لہجے ہیں ایک اس کا لہجہ سرائی کی ہے اور ایک پوٹوہاری زبان کا لہجہ ہے اس کے علاوہ اس کے پرومننٹ شورہ اکرام میں تو وارس شاہ ہیں اس کے علاوہ بابا فریش شکر گنج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شورہ اکرام جو ہے جن کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا اور ان کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں یہ پنجابی زبان کے نمائے شاعر ہیں پشتو کی زبان کے حوالے سے بات کہیں پانچ ہزار سال پہلے کہا جاتا ہے افغانستان کا علاقہ بختر یا بخت اور وہاں سے پختو بن کر پشتو زبان یعنی نوی ایف پی کے علاقے جس کو آج کل کے پی کے کہا جاتا ہے یعنی خیبر پختون خواہ وہاں تک آ پہ پہنچتی ہے اور بلا شبہ اس میں بھی عدب کا ایک بہترین سرمایہ ہے نمائے شورہ میں امیر کرورو کا نام ملتا ہے پشتو شاعری کے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں خوشحال خان خٹک کا بہت بڑا نام اور رحمان بابا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو فیمس پویٹس کے حوالے سے تو ہم نے آپ کے سامنے یہ تصابیر بھی نمائیا ہے ملتا شورہ کرام کی فیمس پویٹ میں امیر کروڑو خوشحال خان خٹک اور بابا رحمان مشہور ترین شخصیات میں بلوچستان خوبصورت تہذیب و ثقافت اور تمدن کا حصہ اس بلوچی لینگویج کے اندر بھی کہا جاتا ہے ایرانی رنگ نمائیا ہے اور فارسی زبان و عدب کا بہت بڑا اس میں سرمایہ جو ہے وہ مکس ہوا ہے تو بلوچی پویٹس میں آپ کو جو نمائیا شیر و عدب کے اندر چیزیں ملتی ہیں وہ عزت جمالدینی صاحب کا نام ہے گل خان نصیر ہیں اور مستوکلی ہیں لیکن بدکسمتی سے یہ زبان انیس سو چالیس تک کہا جاتا ہے کوئی زیادہ پرومیننٹ نہ ہو سکی تو انیس سو چالیس کے بعد جو ہے نانڈین فورٹی کے بعد اس کے شیر و عدب پہ بہت کام ہوا اور میڈیا نے اس میں اہم کردار ادا کیا تو یہ آپ کے سامنے ان دو شورا کی خوبصورت تصاویر عزت جمالدینی اور گل خان نصیر اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی گفتور کو اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک بطن عزیز کو پاکستان کو شاہ دعا باد رکھے اور ہمارے تمام ملک کے رہنے والے شہریوں کو بھی عزت اور توقیر عطا فرمائے اپنا بہت سیال رکھئے گا اس سیٹی کے اس سیشن سے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ